یہی بات ہوئی جس کا خدشہ تھا کہ یہ جو ایسیو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں دوستو راجنات سنگھ جی نے چاوی بھر دی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیمپل چیز وقت پور انڈیا کے اندر ایک ہی چیز چاہ رہی ہے کہ وہ ممالک جو دہشت گردوں کو شیلٹر کرتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے اوپر ریسپونسیبیلٹی فکس کریں حارت تو دیکھئے چاہے گا کہ جو بھی اقدامات اس نے لیے جو وہی کہتا تھر رہا ہے کہ جمہور کشمی اس کا ٹو ٹنگ ہے انٹیگرل پارٹ ہے پاکستان میں کوئی گروپ اسسٹینٹ ڈائی نہیں ہے اس بارے میں تو وہ تو چاہیں گے کہ دنیا اسی نیریٹیو کو مانے اب ہمارے ملک کی ہو گئی ہے اگر میں اس کو دلدل کہوں تو شاید غلط نہ ہو کیا ہم کبھی اس دلدل سے نکل پائیں گے پاکستان کی کیا خرجہ پالیسی ہے اور پاکستان کا کیا دنیا میں موقف ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ملٹی لیٹرل فورم آتا ہے تو انڈیا سمپلی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں جناب شیلٹر جو کر رہے ہیں ٹیررسٹ ان کو پکڑیں اب کس کو ٹیررسٹ نام نہیں لیں گے وہ لیکن وزاری بات ہے اشارہ پاکستان کی طرف ہے اور جو میڈیا ہے پھر وزاری بات ہے پاکستان کا سیدھا سیدھا نام لیتا ہے ساڑھے تین سال کے دور میں ٹوٹل فوکس یہی تھا ملک کی انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ میں ٹی وی پر بول نہیں پا رہا اس سے پہلے ایسی بات نہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا باقی سیاسی جماعتوں نے بھی وہی کیا ملک کے ساتھ جو آکے انہوں نے کیا جہیں دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستان نے سپیشل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو پاکستان کو جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا اور ایک بار پھر سے ہمارے جو رکشہ منتری راجناب سنگ جی جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر ساب ساب کہہ دیا ہے کہ جو بھی ٹیرشٹو کو مدد کرے گا اس کا ہم خاتمہ کریں گے اور کہیں نہ کہیں یہ سارے سارے میں کہا گیا ہے اور پاکستان یہ بات مان رہا ہے کہ یہ ہمیں ہی کہا گیا ہے کیونکہ پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ اگر آتھنگوادی سنگٹھان اور آتھنگیوگی بات کیجئے تو پاکستان کا نام اس میں سب سے پہلے آتا ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو دونے کی کوشش کی بھارت میں اٹیک کرنے کی کوشش کی یہ دنیا بھی جانتی ہے اور بھارت میں صاف کہہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ہمارے اوپر اور بھی اٹیک ہوں گے تو اس کا قرار ہے جب آپ جو ہے وہ اس دیش کو دیا جائے گا جو کی ہمارے خلاف کام کر رہا اور آپ کو پتا ہوگا ہے کہ ہمارے خلاف کون سا دیش جو ہے وہ کام کرتا ہے دوستو اس کے پاس پاکستان میں اس کے اوپر ڈیویٹ ہو رہے ہیں کہ آخر کار ہمیں جو ہے وہ ہمیں سا ٹیوریسٹ کنٹری کیوں کہا جاتا ہے دوستو پاکستان نے یہ ایک بات بہت اچھی طریقے جانتے ہیں کہ جو بھی ٹیوریسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ٹیوری پا کر یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ آخر کار ہم کو یہاں پر کیوں ویکٹیم بنایا جاتا ہے اور پوری دنیا جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا آتم کا جو مینیفیکچرر ہے وہ ہے تو شلی بھی ٹیوریسٹ ہوں دیکھتے ہیں کہ کمار چیما کا اس پر کیا کہنا ہے جو بھارت کے دیفنس منسٹر ہیں راجنات سنگھ صاحب انہوں نے جو اس کا نیٹشل جو کنکلوجن نکالا ہے جو جسٹ آف دی تیسیز ہے جو جسٹ آف دی میٹنگ آپ کہہ لیں وہ یہ نکالا ہے جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سمپل سی اس وقت پوری انڈیا کے اندر ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ وہ ممالک جو دہشت گردوں کو شلٹر کرتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے اوپر رسپونسیبیلٹی فکس کریں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ریڈیکلائزیشن ہے یوت کی وہ کنسرن ہے سیکیورٹی چیلنج ہے بیسیکلی وہ جو کشمیر کے حوالے سے جو یوت کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یوت ہے وہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے اور وہ کاؤز آف کنسرن ہے سو انہوں نے ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ صاحب نے بیسیکلی جو سیو کی جو میٹنگ ہے اس کو اپنے اس فریمورک میں لے کے آئے ہیں جو وہ چاہتے تھے اب پاکستان کی وہاں پہ ایپسنس ہے پاکستان نے ویرچولی ایڈریس کیا ہے ڈیفنس منسٹر کو بھی نہیں بھیجا منسٹر فر سٹیٹ فر ڈیفنس کو بھیج دیا ہے اور پاکستان کا موقف دینے والا بھی کوئی نہیں ہے اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بلاول بٹو زرداری کے لیے مسائل زیادہ سخت ہوں گے کیا پاکستان وہاں پہ میڈیا اگر پاکستان ایڈیفنس منسٹر وہاں پہ ہوتا تو میڈیا سے بات کرتا انگیج کرتا اور جسے وہ کہتے ہیں نا ایک اپنا پرسپیکٹف دیتا کہ جی پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے اندر روزانہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں میں نے ابھی ایک ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے ہی ایک ساؤت ایشن وائسز میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اسٹیمسن سینٹر کا وہ ایک پروجیکٹ ہے ساؤت ایشن وائسز اور اس پر میں نے ذکر کیا ہے کہ اس سال دوزار تئیس کے اندر جنوری دوزار تئیس کے اندر جو پاکستان میں جتنی بڑے پیمانے پر دہشت گردی ہوئی ہے ایسی دہشت گردی جولائی دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی سو دیٹ میکس دا کیس کہ پاکستان اسٹل انڈر دا تھریٹ آف دی ٹیررزم اور پاکستان اسٹل فیسنگ ٹیررزم لیکن پاکستان کی کیا خرجہ پالیسی ہے اور پاکستان کا کیا جو ہے دنیا میں موقف ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ملٹی لیٹرل فورم آتا ہے تو انڈیا سمپلی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور وہ کہا دیتے ہیں جناب شیلٹر جو کر رہے ہیں ٹیررزم ان کو پکڑیں اب کس کو ٹیررزم نام نہیں لیں گے وہ لیکن وزاری بات ہے اشارہ پاکستان کی طرف ہے اور جو میڈیا ہے پھر وزاری بات ہے پاکستان کا سیدھا سیدھا نام لیتا ہے اور جی ریڈیکلائزیشن آف یود کی بات ہوتی ہے اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فورمز کو خالی چھوڑ دیتے ہیں جب آپ وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہیں دیکھیں پاکستان اگر انڈیا میں ہوتے تو وہ ایک موقف دے سکتے تھے پھر پاکستان کا پریس ان کے ساتھ جاتا وہاں پہ ایک انگیجمنٹ ہوتی ایکٹیویٹی ہوتی لیکن یہاں پہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں مشکلات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک اچھی خبر ان ساری مشکلات میں آئی ہے اب زاری بات ہے وہ اب ہم جو ہے نا مزید چینیوں کو چائنیز کو جو ہے نا وہ چونہ نہ لگا دیں اگر اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے انہوں نے تقریباً فیفٹی ایٹ بلین ڈالر کے سنے ہیں کہ ورث کئی جو ایک ریلوے پروجیکٹ ہے وہ شروع ہو رہا ہے جو بیلٹ اینڈ ریڈی انیشیٹیو جو ہے کہتے ہیں کہ اس دنیا کا بڑے جو ایکسپینسیو ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر پروجیکٹ ہے ان میں سے آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو انشینٹ سلک روڈ کنیکشنز ہیں یہ اس کو ریوائیو کرے گا اور جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ روٹس ہیں اس کو یہ کیا سے بولتے ہیں توڑے گا اب یہ آزاری بات ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اچھی چیز ہے ہمیں یہ چاہیے پروجیکٹس لیکن اس پر پاکستان کے اوپر کتنا کرزہ آئے گا کوئی پتہ نہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی جو اٹھارہ انیس سو کلومیٹر کا ریل سسٹم ہے یہ کنیکٹ کرے گا پاکستان کی گوادر پورٹ کو چائنیز کاشگر اور سنگ کیانگ اگر اور ادھر ادھر جو لاکے ہیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم آپ ذہر ہی بات ہے ایکانومی ہماری ڈوب رہی ہے فورن ایکسینج ریزرو ہمارے پاس ٹین بلین ڈالر کے ہیں گو کے شکرہ چار سے دس ڈالر ہو گئے ہیں لیکن تا کوئیسن ریمینز کہ بھائی یہ جو فائنینشل سیچوئیشن ہے اور ہماری جو گھر میں لڑائیاں ہیں اس نے ہمیں ایسے فورم سے ختم دور کر دیا کہ اب اس فورم میں بھارت اپنی مرضی سے جو پرسپیکٹف رکھے رکھے جی جی لیکنے بلکل نکل پائیں گے کچھ ڈیسیشنس دینے کی ضرورت ہے اگر وہ ڈیسیشنس نہیں لیں گے تو سیچوشن خراب ہوگی جس طرح سے ابھی ہم کہتے آئے ہیں کہ جو پیٹرول کی سبسیڈی کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ پیٹرول کے سبسیڈی دیں گے اور ڈائریک سبسیڈی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ پیٹرول کے پیٹرول کی کنزمشن نیچے نہیں آئے گی پیٹرول کی کنزمشن نیچے نہیں آئے گی تو آپ کا جو سبسی بڑا بل ہے امپورٹس میں وہ آئل ہے